ہلو گائز آدم جس موی کو ایکسپین کرنے والے ہیں وہ ایک ریال سٹوری انسپائرڈ ہے ایک فادر اپنے ڈوٹر کو اپنے کھر کے بیسمنٹ میں بیس سالوں کے لیے بند کر دیتا ہے ان بیس سالوں میں اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے اور وہ کیسے وہاں پر سروائیو کرتی ہے اور کیسے وہ وہاں سے باہر نکلتی ہے ہم آج کی سٹوری میں دیکھیں گے بہت تکلیف ہوتی ہے جب آپ یوگیے ہوں اور لوگ آپ کی یوگیتہ نہ پہچانے مووی کے شروعات میں ہمیں سیرا کو دکھایا جاتا ہے سیرا اپنے فرینڈ کی پارٹی میں جانا چاہتی تھی پر اس کے فادر اس کو ماں پر جانے سے روک دیتے ہیں اور اس کے فادر کا نام ڈون ہوتا ہے پھر سیرا اپنی موم سے کہتی ہے کہ آپ نے تو مجھے اپنے فرینڈ کے پارٹی میں جانے کے لیے پرمیشن دے دی تھی پھر کیسے میرے فادر مجھے نہ بول رہے ہیں اس بات پر سیرا کی مدد سیرا کو کہتی ہے کہ تمہیں اپنے فادر کی بات ماننی چاہیے اور پارٹی میں تم پھر کبھی چلے جانا اور یہاں پر سیرا کو غصہ آ جاتا ہے اور یہاں سے اٹھ کر اپنے روم میں چلے جاتی ہے اور وہیں پر ہم سیرا کی پڑی سسٹر کو بھی دیکھ پاتے ہیں پھر سیرا اسی رات خود چھپکے سے اپنے بیسٹ فرینڈ کے سٹوپر کے ساتھ پارٹی میں جاتی ہے پھر جب سیرا کی مدد سیرا کے روم میں سیرا کو دیکھنے کے لیے جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ سیرا وہاں پر نہیں ہوتی پھر پیچھے پیچھے سیرا کے فادر بھی وہاں پر آ جاتے ہیں اور سیرا کے فادر سیرا کو روم میں نہ دیکھ کر وہ بہت غصہ ہوتے ہیں پھر نیکسٹ مورنڈنگ میں جب سیرا گھر پر آتی ہے تو اس کے فادر گیٹ پر سیرا کا انتظار کر رہی ہوتے ہیں اور یہاں پر ڈان سیرا کے اوپر بہت غصہ کرتا ہے اور اس کو بہت ڈاٹتا بھی ہے تب ہی اس کی مدر وہاں پر آ جاتی ہے سہرہ اپنے فادر کی باتیں سنگر بھاگ کر وہ اپنے روم میں آ جاتی ہے تب ہی سہرہ کے روم میں سہرہ کی مدر اور اس کی بڑی سسٹر روم میں آ جاتے ہیں اور یہ تینوں بیٹھ کر آپ اس میں باتیں کرنے لگتی ہیں سہرہ اپنی من کو بتاتی ہے کہ تین مہنے بعد میں اٹھارہ کی ہو جاؤں گی میرا ایک بچپن کا بیسٹ فرینڈ ہے اور اس کا نام کرسٹوفر ہے میں اس کے ساتھ گھر سے بھاگ جاؤں گی اور نیوورک میں جاگر میں کوئی جوب کر لوں گی اور میں اس کے ساتھ کافی خوش رہوں گی اور ہم دونوں جوب کریں گے اور یہ ساری باتیں دون سہرہ کی روم کے بار کڑا کر سن لیتا ہے پھر دون اپنے گھر کے بیسمنٹ میں جاتا ہے جہاں پر وہ ایک بین بناتا ہے کہ جب سہرہ اٹھارہ سال کی ہو جائے گی تو میں اسے یہاں پر کڈنپ کر لوں گا پھر وہ تین مہینے کا ویٹ کرنے لگتا ہے پھر ہمیں ڈائریکٹ تین مہینے بعد کا سین دکھر جاتا ہے جہاں پر دون اپنے پارک میں کچھ بودوں کو کاٹ رہا ہوتا ہے اور سہرہ کرسٹوفر سے فون پر باتیں کر رہی ہوتی ہے اور سہرہ کی مدر سہرہ کو مارکٹ جانے کے لیے بولتا سہرہ کی مدر مارکٹ میں چلی جاتی ہے اور اب گھر پر صرف سہرہ کے فادر اور سہرہ ہی ہوتے ہیں سہرہ کے فادر ڈان سہرہ کو کہتے ہیں کہ مجھے بیسمنٹ میں کوئی سمان رکھنا ہے کیا تم میری حل کر دوگی پھر اس سمان کو لے کر وہ دونوں نیچے بیسمنٹ میں آتی ہیں پھر سہرہ کے فادر ڈان سگریٹ روم کو اپن کرتے ہیں سہرہ یہ دیکھ کر شوق ہو جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ ہمارے بیسمنٹ میں ایک سگریٹ روم بھی ہے اور پھر یہ دونوں اس سگریٹ روم میں جاتے ہیں ڈان سہرہ کو باتوں میں لچھا کر سیرہ کو اس سیکریٹ روم میں بند کر کر ڈون وہاں سے چلا جاتا ہے سیرہ یہاں پر کافی ہائپر ہو جاتی ہے اور وہ چلدانے لگتی ہے اور چلا کر وہ ہیلپ ہیلپ بولنے لگتی ہے اور سیرہ کے فادر یعنی ڈون کو اس کے اوپر ذرا بھی ترس نہیں آ رہا ہوتا پھر سیرہ گیٹ کے سیڈ میں لگے پنکورٹ مشین میں پنڈ ڈانے لگتی ہے وہ تین بار جیسے پنڈ ڈالتی ہے سیکریٹ روم کی لائٹ بند ہو جاتی ہے اور جس کی وجہ سے اس روم کا وینٹیلیشن چیمبر بھی بند ہو جاتا ہے اب سیرہ اس بوکس کو چیک کرتی ہے جو بوکس ڈون نے یہاں پر رکھا تھا سیرہ اس بوکس میں چیک کرتی ہے کہ سیرہ کا ضروری سامان اس بوکس میں ہوتا ہے سیرہ یہ دیکھ کر اوزید ہائپر ہو جاتی ہے اور وینٹیلیشن چیمبر میں ہیلپ کے لیے کلنانے لگتی ہے پھر ڈون دیکھتا ہے کہ سیرہ کی آواز سیکریٹ چیمبر سے باہر آ رہی ہوتی ہے کہ تب ہی وہ وینٹیلیشن چیمبر کو بند کر دیتا ہے اور اب ڈون چیک کرتا ہے کہ سیکریٹ روم سے کوئی بھی آواز نہیں آ رہی ہوتی اور گھر کے اوپر سیرہ کی مذہر سیرہ کے لیے بہت پریشان ہونے لگتی ہیں اور کافی ڈرنگ کرنے لگتی ہیں اور ڈون کے اوپر تو جیسے کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تھا وہ آرام سے چیر پر بیٹھ کر بک ریڈ کر رہا تھا پھر ہم اگلے دن کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر ڈون اس سیکریٹ روم میں آتا ہے اور جیسے ہی ڈون سیکریٹ روم کا گیٹ اوپن کرتا ہے تب ہی سیرہ اپنے فادر کو دکہ مار کر مار سے بھاگنے کی کوشش کرتی ہے لیکن سیرہ دیکھتی ہے کہ بیسمنٹ کا دروازہ تو بند ہے پھر تب ہی ڈون سیرہ کو گسیٹ کر پھر سے سیکریٹ روم میں لے آتا ہے ڈون اس پہ بہت زیادہ گسہ ہوتا ہے اور ڈون سیرہ سے کہتا ہے کہ اگر تم میری بات مانو گی تو میں تمہیں بہت جلد ہی یہاں سے جانے دوں گا تب سیرہ ڈون سے کہتی ہے کہ تم یہ سب کیوں کر رہے ہو تب ڈون کہتا ہے کہ تم میری بات بلکل نہیں سنتی جب تم میری بات سننا میں شروع کر دو گی تب میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا میں نے تمہیں اس رات پارٹی میں جاننے کے لیے نہ بولا تھا پر تم پارٹی میں چلی گئے یہ اسی بات کی تمہاری سزا ہے اور یہاں پر سیرہ پھر سیرہ ڈون کے اوپر گصہ کرتی ہے اس پارڈون کو گصہ آ جاتا ہے اور اس کے ساتھ نے زبردستی کر دیتا ہے پھر ہم ایک ہفتے بعد کا سین دیکھتے ہیں جہاں پر پولیس سیرہ کو دھوننے کی کوشش کر رہی ہوتی ہے پھر ڈون اوپر آ کر پولیس آفیسر اس کی مدر سے کہتا ہے کہ سیرہ ہمیں چھوڑ کر چلی گئی ہے وہ خود کی لائپ اپنی مرضی سے جینا چاہتی تھی پھر سیرہ کی مدر پولیس آفیسر سے بولتی ہے کہ وہ سیلو ایسا بولتی تھی وہ ایسا کرنے والی نہیں تھی تب پولیس آفیسر کہتا ہے کہ ہمیں سیرہ کی کول کا ویٹ کرنا چاہیے کیا پتا ہو ہم سے کانٹیکٹ ہی کر لے اور دوسری طرف سیرہ اپنے فادر کی سرکر سے کافی دکھی ہوتی ہے اور کافی افسیٹ بھی ہوتی ہے پھر کچھ ٹائم بعد کرسٹوفر اس کے گھر پر آتا ہے جہاں پر سیرہ کے فادر کرسٹوفر سے کہتے ہیں کہ وہ اپنے کسی فرنڈ کے ساتھ گھر سے بھاگ گئی ہے پھر اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دن پیچھ جاتے ہیں اور آج سیرہ کا بیٹے ہوتا ہے ڈون سیرہ کے لیے کہ ایک اور کینڈلز لے کر کے آتا ہے اور ڈون سیرہ کو کینڈلز پجھانے کو کہتا ہے اور وہ ایسا ہی کرتی ہے سیرہ کینڈلز پجھا دیتی ہے اور اب سیرہ ڈون کی ہر بات مانے لگی تھی کیونکہ ڈون نے اسے کہا تھا کہ اگر وہ اس کی باتیں مانے گی تو اسے بہت جلد وہ یہاں سے چھوڑ دے گا پھر ڈون سیرہ کو اس کا پریزنٹ دیتا ہے اور پریزنٹ میں ایک ڈریس ہوتی ہے وہ سیرہ سے کہتے ہیں کہ اس کو پہن کر آؤ سیرہ ڈون کی بات مان جاتی ہے اور اس ڈریس کو پہن کر کے آتی ہے تب ڈون سیرہ سے کہتا ہے کہ کوئی تم ایک چیز مانگو سیرہ کہتی ہے کہ میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں پھر اس بات پر ڈون کہتا ہے کہ اس کے لئے تو وہ ٹائم ہے کچھ اور مانگو پھر سیرہ ڈون سے کہتی ہے کہ مجھے ایک ٹی وی چاہیے اس بات پر بھی ڈون کہتا ہے کہ یہ بھی کافی جلدی ہوگا کچھ اور مانگو پھر سیرہ کہتی ہے کہ مجھے گھڑی چاہیے یہاں پر نیچے ٹائم کا پتہ نہیں چلتا اور ڈان گھڑی دینے کے لیے مان جاتا ہے اور پھر یہاں پر ڈان سیرا کے ساتھ انٹیمیٹ ہوتا ہے اور پھر سیرا فود باکس کی ڈھکن سے ایک ہتیار بناتی ہے سیرا ڈان کو اپنے پاس آنے پر مجبور کرتی ہے پر ڈان اس کے ارادے پہلے سے ہی جانتا تھا اور پھر ڈان سیرا کی اتنی پٹائی کرتا ہے کہ اس کے ہاتھ تک توڑ دیتا ہے پھر ایسے کرتے کرتے ایک سال بھی جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں سیرا کو جو کہ پرگنٹ ہوتی ہے اور تب ہی اس کے پیٹ میں درد ہونے لگتا ہے اور تب ہی سیرا کو ایک بیٹی ہوتی ہے اور ڈان اس بچی کو دیکھ کر ذرا بھی خوش نہیں ہوتا اور اسی طرح چار سال بھی جاتے ہیں اور سیرا کی مدر سیرا کو بہت مس کرتی ہے اور فیلم سیرا کو دیکھتے ہیں جو کہ فیل سے پرگنٹ ہوتی ہے پھر ڈان سیرا کی مدر اور سیرا کی بڑی سسٹر مدر ڈان سے کہتی ہے کہ ہمیں ایک پرائیویٹ انویسٹیگیٹر رکھ لینا چاہیے کہ جو سیرا کو ڈھونڈے اس بات پر ڈان صاف انکار کر دیتا ہے اور وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے پھر کچھ دن بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیرا کو ایک بیٹا پیدا ہوتا ہے پھر کچھ دن بعد سیرا کی بیٹی کی طبیت کھڑا ہو جاتی ہے اور ڈان کچھ دوائیاں اس کی بیٹی کے لیے لے کر آتا ہے سیرا ڈان سے کہتی ہے کہ یہ دعا تو بچوں کے لیے نہیں ہے یہ دعا تو پڑو کی ہے اس بات پر ڈان سیرا کو کہتا ہے کہ تم اب ایک ماں ہو تم یہ خود انڈل کرو اور کہتا ہے کہ ایک ٹیبلٹ بیسے ہاف ٹیبلٹ اس کو دے دو وہ ٹھیک ہو جائے گی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کرسٹوفر فیسے سیرا کے گھر پر آتا ہے جہاں پر اس مار کرسٹوفر سیرا کی سسٹر سے ملتا ہے اور یہاں پر کرسٹوفر وہ ساری باتیں بتا دیتا ہے جو لاسٹ ٹائم ڈان نے اس سے کہی ہوتی ہے اور سیرا کی سسٹر کہتی ہے کہ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ میرے پادر نہیں سیرا کو کہنگ آئیب کیا ہے اور پھر سے ہم سیرا کو دیکھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سیرا پھر سے پرگنٹ ہو جاتی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈان اور سیرا کی مدر میں سیرا کو لے کے لڑائی ہو جاتی ہے سیرا کی سسٹر ڈان سے کہتی ہے کہ آپ اکثر سیرا سے گصہ ہوا کرتے تھے اور سیرا کی مدر ڈون کی اوپر گصہ ہو کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور ڈون اپنی وائف کو منانے کیلئے اس کے پیچھے پیچھے چلا جاتا ہے پر ڈون کی پوکٹ سے بیسمنٹ کی کیز نیچے گئے گئی تھی اور جو سیرا کی سیسٹر دیکھ لیتی ہے سیرا کی سیسٹر وہ کیز اٹھا کر نیچے بیسمنٹ میں آ جاتی ہے اور اس کے پیچھے پیچھے یہ ڈون بھی آ جاتا ہے وہ تب ہی ڈون کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں سیرا کو نیچے بیسمنٹ میں رکھوں گا ڈون سیرا کی سیسٹر کو ڈاٹ کر وہاں سے بھگا دیتا ہے پھر کچھ ٹائم بعد سیرا کو ایک تیسر بچہ پیدا ہوتا ہے جو کی ایک بیٹا ہوتا ہے سیرا ڈون سے کہتی ہے کہ اس بچے کو تم اوپر لے جاؤ یعنی میری مدر کے پاس میں پھر ڈون اس بات پر سوچنے لگتا ہے اور وہاں بول دیتا ہے پھر ڈون چھپکے سے اس بچے کو گھر کے گیٹ پر رکھ دیتا ہے گیٹ پر رکھا ہوتا ہے اور اس پر ایک پیپر بھی پڑھا ہوتا ہے جس میں لکھا ہوتا ہے موم میں سیرا ہوں اور یہ میرا ہی بچہ ہے میری فائنینشل کنڈیشن اتنی اچھے نہیں ہے کہ میں اس کو پال پاؤں اس بچے کو آپ ہی رکھ لیچے اور یہ نوٹ پڑھ کر سیرا کی مذہب وہ سینٹی ہو جاتی ہے اور وہ اس بچے کو گودھ لے لیتی ہے اور اس بچے کو لے کر گھر کے اندر آ جاتی ہے اور ڈون وہی پر گیٹ پری رہتا ہے تب ہی ڈون کی نظر اس ڈوکی پر پڑھتی ہے جس میں وہ بی بی رکھا ہوا ہوتا ہے اس میں ایک اور نوٹ ہوتا ہے جس میں لکھا ہوا تھا کہ موم میں نیچے بیسمنٹ میں ہو جلدی سے پولیس کو گلو یہ نوٹ ڈون پڑھ لیتا ہے اور اس کو بزدہ گصہ آتا ہے پھر ڈون نیچے بیسمنٹ میں جا کر سیرا کو بہت پیٹتا ہے اور اس کے ساتھ میں انٹیمیٹ بھی ہوتا ہے پھر ہمیں کچھ سالو پرد کا سین دکھا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیرا کا بیٹا اور بیٹی دوروں بڑے ہو گئے ہیں پھر ڈوم یہاں پر آتا ہے اور ڈوم کافی گندی نجروں سے سیرا کی بیٹی کو دیکھتا ہے سیرا ڈوم کی ارادے سمجھ جاتی ہے اسی لیے وہ اپنی بیٹی کو ٹیبل کے پرزانے کیلئے کہتی ہے اور سیرا ڈوم سے کہتی ہے کہ پیز اس سے دور ہی رہنا سیرا اپنی بیٹی کی وجہ سے بہت دکھی ہوتی ہے کیا کہ اسے ہستما ہوتا ہے پھر ایک دن سیرا اور اس کی بیٹی دونوں نیچے بیٹے تھے پھر تب ہی چھت سے پانی کی بودھیں ان کے اوپر گرنے لگتی ہیں پھر سیرا سوچتی ہے کہ ساید اوپر کوئی کچھی زمین ہے اور جس کو توڑ کر ہم کسی کی ہلت مانگ سکتے ہیں اور رات میں سیرا گھر کی چھت میں چھید کر دیتی ہے اور اس چھید میں کو ٹورچ بھانے کارتی ہے اس ٹورچ کو ایک آدمی دیکھ بھی لیتا ہے اور سیرا کی قسمیں اتنی گندی ہوتی ہے کہ وہ آدمی یہ بات جا کر ڈوم کو گل دیتا ہے یہ بات سنکا ڈوم کو گصہ آتا ہے اور اس آدمی سے کہتا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے تم نے کچھ اور دیکھا ہوگا پھر تب ہی ڈون نیچے بیسمنٹ میں آتا ہے اور سیرا کو بہت مارتا ہے وہ اتنا مارتا ہے کہ اس کا مسکریج ہو جاتا ہے کہتا ہے جو تم اوپر لے کر کے گئے تھے پھر ڈون اسے بتاتا ہے کہ وہ کافی اچھا ہے وہ نیکسٹ منٹ ایک ٹورنمنٹ بھی کھیلنے والا ہے تب سیرا کا دوسرا بیٹا ڈون سے کہتا ہے کہ میں کب باہر جاؤں گا اور میں کب ٹورنمنٹ کھیلوں گا تب ڈون کہتا ہے کہ جو تمہاری موم کا بھی ویسے ہی ہو جائے گا تب میں تمہیں اوپر لے کر کے جاؤں گا پھر سیرا ڈون سے سوری بولتی ہے کہ اس کے بیٹے نے ڈون سے یہ بات بولی اور ڈون یہاں سے چلا جاتا ہے پھر سیرا کا بیٹا سیرا کو بولتا ہے کہ ہم نے ایسی کونسی بڑی بات بولتی جو تم نے ان کو سوری بولا تب سیرا کہتی ہے کہ میں یہ سب تمہارے لیے ہی کر رہی ہوں اور یہاں پر اس کے بیٹے میں اور سیرا میں کافی بحث ہو جاتی ہے وہ سیرا کرسٹوفر کو کافی مس کرنے لگتی ہے پھر کچھ ٹائم بعد سیرا کے دونوں بچے سیرا سے معافی مانگتے ہیں اور پھر یہاں پر سیرا اپنے دونوں بچوں کو اپنی اور اس کے فادر کی سچائی بتا دیتی ہے سیرا اپنے دونوں بچوں کو وہ سب باتیں بتا دیتی ہے جو اس کے فادر نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ اپنے دونوں بچے سے کہتی ہے کہ میرے فادر ہی تمہارے فادر ہیں یہ بات سن کر تو جیسے دونوں بچے فوٹ فوٹ کر رونے لگتے ہیں ان کے پیلوں کے نیچے سے جیسے دردی کی سب گئی ہو اور وہ دونوں بچے اس قدر ڈر جاتے ہیں کہ سیرا کی بیٹی کو اسطما کر اٹیک آ جاتا ہے سچ پتانے پر ڈان سیرا کو مارنے لگتا ہے بس سیرا کا بیٹا ایسا کرنے سے ڈان کو رکھ لیتا ہے پھر ڈان یہاں سے چلا جاتا ہے اور بیسمنٹ کی لائٹ آف کر دیتا ہے کچھ ٹائم بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈان کی جوب چلی گئی تھی اور دھیرے دھیرے ڈان کی سیونس ختم ہو رہی تھی اس بات پر سیرا کی مدر ڈان سے پوچھتی ہے کہ تمہاری سیونس آکھی ساری جاں کہاں رہی ہے تب ہی بینک کی طرف سے ڈان کو ایک میل آتی ہے اس میں لکھا ہوتا ہے کہ جو انسورنس کا پیسہ ڈان نے بینک سے لیا تھا اس نے ان کو ٹائم پر نہیں دیا اس لئے وہ اس گھر کو کھالی کر دے پھر ڈان سیرا اس کے بچوں کو ختم کرنے کا ڈسجن لیتا ہے پھر ڈان اپنی گاڑی سٹارٹ کر کے اپنی گاڑی کا دوہاں بیسمنٹ میں بھیجنے لگتا ہے تب ہی ڈان کا وہ بیٹا مہاں پر آ جاتا ہے جو کہ سیرا نے اپنی موم کو دیا تھا اور اس کو اپنی گاڑی بند کرنی پڑتی ہے پھر کچھ ٹائم بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیرا کے بیٹی کو فیسے اسطمہ کا اٹیک ہو گیا ہے سیرا ڈان سے کہتی ہے کہ میری بیٹی کی طویت بہت زیادہ خراب ہے اسے ڈاکٹر کی ضرورت ہے پھر ڈان اسے بالکل انکار کر دیتا ہے پھر سیرا ڈان کے ساتھ زبردستی کرنے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ اسے ہسپٹل میں ایڈمٹ کرنا پڑے گا نہیں تو یہ مر جائے گی سیرا ڈان کے آگے بہت پریہ کرتی ہے اور اسے کنونس کر لیتی ہے پھر ڈان سیرا کی بیٹی کی طبیعت کو دیکھ کر وہ بات جاتا ہے پھر ڈان سیرا اور اس کی بیٹی کو اپنے ساتھ میں لے کر کے جاتا ہے اور اس کے بیٹی کو بیسمنٹ میں ہی روک کر کے جاتا ہے جب سیرا بیسمنٹ سے باہر آتی ہے تو اپنے گھر دیکھ کر وہ بہت خوش ہوتی اور ایک پل کے لیے شوک ہو جاتی ہے پھر سیرا کی بیٹی کو ہسپٹل لے کے جایا جاتا ہے اور بہت ہی مسکل سے اس کی بیٹی کی جان بچتی ہے ہسپٹل میں سیرا کو ایک ڈوکٹر ملتی ہے اور ایک فارم فیل کرنے کو سیرا کو دیتی ہے پر ڈان اس فارم کو اپنے آپ لے لیتا ہے اور اپنے آپ فیل کرنے لگتا ہے اور اب سیرا واپس بیسمنٹ میں نہیں جانا چاہتی تھی تب سیرا فارم پر پانی فیک دیتی ہے تب ڈان دوسرا فارم لینے کے لیے جاتا ہے تب ہی سیرا موقعی کا فائدہ اٹھا کر وہ اس ڈوکٹر کے پاس جاتی ہے سیرا اس ڈوکٹر کو دیکھ کر اس ڈوکٹر کے گلے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ آئی ڈیڈ ہیل تب ہی سیرا کے پیچھے پیچھے ڈان بھی وہاں پر آ جاتا ہے تب ہی سیرا ڈوکٹر سے کہتی ہے کہ پلیس میری مدد کرو آئی ڈیڈ ہیل وہ سیرا کی یہاں پر قسمت بہت اچھی ہوتی ہے یہاں پر پولیس والا پہلے سے ہی موجود ہوتا ہے اور وہ پولیس والا سیرا کے فادر کو پکڑ لیتا ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈان کو پولیس پکڑ لیتی ہے اور ڈان سارے باتیں پولیس کو بتا دیتا ہے اور سیرا کے بیٹے کو بھی بیسمنٹ سے نکال لیا جاتا ہے اور سیرا کی مدر یہ سب دیکھ کر بہت شوکڑ رہ جاتی ہے سیرا بہار آ کر اپنی سسٹر اور اپنی موم کے اور اپنے بچوں کے ساتھ میں بہت خوش ہوتی ہے پھر سیرا سے ملنے کے لئے کرسٹوفر یہاں پر آتا ہے جو کی ابھی بھی انمیریڈی ہوتا ہے کرسٹوفر سیرا سے سوری بولتا ہے وہ سوری اس کے بولتا ہے کافی سالوں پہنے جب وہ اس کے گھر پر اسے ملنے کے لئے آیا تھا تب اس کے فادر سے وہ ملا تھا اور اس کے فادر نے اسے بولا تھا کہ سیرا کسی کے ساتھ بھاگ گئی ہے اور ڈان کی یہ سب باتوں پر کرسٹوفر نے بلیو کر لیا تھا اس لئے وہ سیرا کو سوری بولتا ہے سیرا کہتی ہے کہ اس میں تمہارا کوئی فورٹ نہیں ہے تم سوری مت بولو پھر کرسٹوفر سیرا سے کہتا ہے کہ لونگ ڈرائب پر چلو گی تب سیرا مان جاتی ہے اور یہ دونوں ایک لونگ ڈرائب پر جاتے ہیں اور جاتے جاتے یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے گائز آپ کو ایکسپینیشن کیا سالا گیا مجھے کومنٹ سیکسین میں جب وہ بتائیں اور جاتے جاتے یہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور پلیز پلیز گائز چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا